موسیقی موسیقی بخاری مسلم سے تو ان کو مانا جاتا ہے دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہی اہل سنت میں بھی ہوتا ہے تو جس طرح میں آپ کو بتایا کہ راہ خلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں ایسا نیوٹرل ایسا مسلم دیکھیں احادیث میں اختلاف دونوں فریق میں کہ بعض احادیث کو بعض مسلمان مانتے ہیں دوسرے مسلمان نہیں مانتے لیکن قرآن کو سب مانتے ہیں قرآن مجید کو سب مانتے ہیں وہ احادیث جن کی دلیل صدق آپ کو قرآن سے ملتا ہے جن کے دلیل صدق قرآن ناطق ہے مثلا آیت تدہیر جو ہے اہل بیت علیہم الصلاة وصل خمسے طریبہ کے لئے نازل ہوا ہے اور یہ ان کے عصمت پر دلالت کرتی ہے آیت اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَمْرَاكُونَ اس میں سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت عمیر المؤمنین علیہ السلام زکاة دے رہتے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ فرمانا ہے کہ یہ آپ کے ولی ہیں تو وہ آیت قرآن میں آئیت سے آیتیں ہیں جو بعض حدیث کے صدقے ان کو دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی حدیث ان جیسا ملے جن کا دلیل ان کے موافق ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا دلیل صدق قرآن سے مل جاتا ہے قرآن نے بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباہ کرو کہ تم راہ نہ ہو جاؤ گے یعنی وہ ہمیشہ صحیح ہے تو قرآن اس کا دلیل صدق ہے کیونکہ قرآن فرما تو وہ روایتیں جو دونوں فریق نقل کرتے ہیں اس کا دلیل صدق قرآن میں سے ہے ان کو تو سب امت کو ماننا چاہیے ویلہ تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی مخالفت تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے دوسری بات وہ احادیث وہ احادیث جو سقات نے روایت کیا اور دونوں فریق اس کو مانتے ہیں دونوں فریقین اس کو مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں مخالفین بھی مانتے ہیں تو یہ سب کے لیے حجت ہے وہ احادیث تو سب کو ماننا پڑے گا اور اگر آپ صرف اسی دو میعاروں پہ چلیں تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا کہ راہ حق ملنے کے لیے آپ کو کوئی حیرت سرگردانی نہیں ہوگی جیسے میں نے آج جو بحث پیش کیا سب مخالفین کے کتب سے ان کی روایت سے اور ہمارے کے روایت میں بھی یہ مطالب ہیں تو جب راہ حق تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گا وہ واضح ہو جائے گا جب ایک دفعہ راہ حق واضح ہو گیا مذہب واضح ہو جاتا ہے تو پھر اہلی بیت علیہ السلام سے ہم نے دین لینا ہے یا حکام لینا ہے تو پھر وہ اہلی بیت علیہ السلام کے روایت صرف شیعوں کے پاس ہیں مخالفین کے پاس تو ہیں نہیں اور ہمارے کتب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بات جو آپ نے کہیے کہ مثلا بحاروالانوار میں حدیث ضعیف ہیں بحاروالانوار کے اغلب حدیث صحیح ہیں البتہ جو کتابیں بحاروالانوار سے پہلے ہیں جو زیادہ معتبر ہیں مثلا کتب شیخ صدوق ہے کتب کلینی ہے ان جیسے کتب یہ تو سب ہمارے محدثین ہمارے شیعہ محدثین کے نزدیک اور بہت سارے مشتہرین کے نزدیک یہ کتب سب صحیح ہیں اور امہیں ضعیف حدیث نہیں نحج البلاغہ کی بات اور ہے نحج البلاغہ کی بات لیکن جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے قلینی کے کتابے صدوق کے کتابے نعمانی کے کتابے ابن شعبہ الحرانی کے کتابے یہ کتابے جزاک اللہ جزاک اللہ موونگ آن تو دی نیکس پسیل اللہمہ صاحب یہ بڑا ایک سوال میرے ذہن میں اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس سوال کا کافی